میڈم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انٹی کرائم انٹی ڈرگز کے حوالے سے انفرمیشن لیتے ہیں کہ کیا السلام علیکم میڈم علیکم السلام میرا نام حجب انگوری ایڈوکیٹ ہے اور ہم ایک ادارے کو جو ہے یہاں ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اس کا نام ہے انٹی کرائم انٹی ڈرگز ہمارے ادارے کا مقصد لوگوں کو اوائنس دینا ہے ڈرگز سے کس طرح دور رہا جائے ڈرگز کے خلاف ہم کام کرتے ہیں اور ہم جو ڈرگز کے پیشنٹ ہیں ان کو بھی سہولیات اور علاج فراہم کرنے کے ہر ممکن کوچش کرتے ہیں آج ہم اپنی ٹیم اور کے ساتھ یہاں اس لیے آئے ہیں کہ آج ہم یہاں انشاءاللہ فاتحہ خانی بھی کریں گے اور لوگوں کو اوائنس دیں گے کہ ڈرگز سے آپ کس طرح خود بھی سیف رہ سکتے ہیں اور اپنے معاشرے کو کس طرح سیف کر سکتے ہیں تو کہاں ہیں یہ آپ کا لوکیشن کوئی کیسے کوئی ادارہ ہے کیا ہے ہمارا ادارہ جو ہے پاکستان کے تمام شہروں میں ہم نے اپنے آفیسز بنائے ہوئے ہیں اور یہاں کراچی میں بھی بفر زون میں ہمارا ادارہ ہے کراچی کے ہمارے پریزیڈنٹ یونسامین صاحب انہوں نے اپنا آفیس جو ہے بفر زون میں بنایا ہے لیکن ہم یہاں پر جو ہے پوری قوم آج جمع ہوتی ہے چودہ آگست کی سیلیبریشن کے لیے اس لیے ہم یہاں آئے ہیں کہ یہاں لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا ادارہ وہاں ہے اگر کسی کو اس حوالے سے کوئی پرابلم ہے کوئی تکلیف ہے تو وہ ہمارے ادارے کو جوائن بھی کر سکتا ہے اور ہم سے مدد بھی حاصل کرتا ہے یہ آپ کا جو ادارہ ہے کون فیسلیٹیٹ کر رہا ہے آپ کو یہ انجیو ہے کیا ہے ہماری یہ ایک انجیو کہہ لیں اور ہمارے اس کے جو فانڈر ہیں کیسر شزاد کوکر صاحب ہے اور وہ اس کو دیکھتے ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے ادارے میں کسی قسم کا فنڈ نہیں لیا جاتا ہم نہ تو کوئی فنڈ لیتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی ممبر کو اپنا ممبر بنانے کے لیے کوئی پیسے لیتے ہیں خاص کرتے ہیں ان کو ہم because کیہ پاک writes کام کرتے ہیں اپس کی کی لیتے ہیں آہاا اور آپ ممبر Tanz Phase بےیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بینرز ہیں ہمارے پلے کارٹیmakers ہیں ہمارے جانے کا یہ یونی فارم اس پیشل یونی فارم یہ دیکھیں یونیز امین صاحب نے پینا ہوا ہے یہ سپیشل یونی فارم یہ سب ہم لوگوں نے خود کنٹیبیشن کرتے خود فرنڈنج کرتے ہم کسی سے فرنڈ نہیں لیتے خود سے مراد لویاجر کام نیٹی چ ہے مراد یہ ہے کہ ہمارے تمام میمبران اس میں لوئر بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے بہت سارے ہیں بزنس مین بھی ہیں اور جیسے یہ ہمارے امین صاحب ہیں ان کا بھی کام ہے جو عام آدمی اگر کوئی ڈرگز ایڈکٹ ہے وہ کیسے آپ تک رسائی کر سکتا ہے ہمارے لیے یہ کہ ہم نے ویٹس اپ فیس بک ہم نے ٹیوٹر جب طرف اپنے اکاونٹ بنائے میں آپ اے سی اے ڈی لکھیں گے ہمارے آپ کو تمام لنک جو ہیں مل جائیں گے ویٹس اپ کے فیس بک کے نمبر بتا دیں نمبر بتا دیں نمبر بتا دیں نمبر بتا دیں تاکہ آپ جو دیکھنے والے لوگ ہیں اب وہ اے سی اے ڈی تو آپ جو چلیں میں تو کرلوں گا لیکن آمد جی ناظرین کراچی اور آپ کہہ رہی ہیں پورے سندھ میں ہیدر آباد میں بھی ہے ہیدر آباد میں بھی ہے بلکل بلکل ہر جگہ ناظرین یہ جو پورے پاکستان کے جو لوگ ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو بھی انٹی کرائم اور انٹی ڈرکس کے حوالے سے اگر آپ کے رشتدار ہیں یا جو بھی ہیں معاملات تو ایسی اے ڈی سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ووٹس اپ نمبر بتایا ہے اس پر ووٹس اپ کر کے رابطہ کر سکتے ہیں تو فری آف کاؤسٹ ہے کوئی اس کی جو ہے وہ کاؤسٹ نہیں ہے آپ کو کچھ بھی پہنی کرنا ہے اور جو ہے وہ آپ ان سے رابطہ کر کے یہ آپ کو لوکیشن بتا دیں گی میڈم یا جو بھی سٹاف میمبر ہے تو آپ وہاں ان کو لے جا کے ایڈمٹ کر لیتے ہیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں ہم ایڈمٹ کر آتے ہیں اگر ہاں اگر آپ ایسی فیملی ہے کہ دیکھیں آہ میجورٹی جو ہماری ریسٹ ہے وہ یہ کہ میجورٹی یہاں پر لوگ فیملی کے لوگ ہوتے ہیں جو اس نشے کی طرف جاتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ افورٹ کر سکتے ہیں تو ایسے ہسپٹلز میں ہم ان کو ریفر کر دیتے ہیں کہ جہاں وہ کم پیسو سے اپنا علاج کر سکتے ہیں میڈم علاج تو ہو جائے گا اور یہ آج کل آئیس آپ نے سنا ہوگا تو یہ اس پہ کیوں نہیں کنٹرول کیا جا رہا ہے مطلب یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان نسل ڈرکس کی ایڈکٹ ہوئی ہوئی ہے جیسے آپ سگریٹ تو چھوڑیں چھوڑیں آئیس آج کل آئیس کا سنا ہے بڑا چل رہا ہے پہ شروع شروع میں تو سنا ہے بڑی جو ہے وہ خوشی محسوس ہوتی فیل ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ لط لگ جاتی ہے تو اس پہ آپ کنٹرول اس کا کوئی ہے معاملت دیکھیں آئیس کا پہلے تو یہ کہ جو نشہ ہے نا اس کی کوئی ایک قسم نہیں ہے ہزاروں قسم ہے نشے کی اس میں جو ابھی جدید آیا وہ آئیس ہے آئیس کو میجورٹی جو ہے نا جو میں سپیشلی ینگ سٹر جو ہیں وہ اس کو فیشن کے طور پر لے رہے ہیں وہ اس کے مظہر حصرات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں فیشن نہیں میں بتاتا ہوں میں تو خود نوجوان ہوں فیشن نہیں سٹریس جاوبز نہیں ہے جاوبز نہیں ہے چار لوگوں کا جب گروپ ہوتا ہے وہ ویسے تو انویٹیشن ہوتا ہے کہ ہم گھومنے اور چل کرنے جا رہے ہیں لیکن وہاں پہ اگر ان میں چار میں سے ایک ہے جو شیشہ پیتا ہے تو وہ لازمی باقیوں کو آفر کرتا ہے اور وہ اس طرح سے یہ نشہ لگ جاتا ہے اب نشے کے میں ہم یہ روک تھام جو ہے کوشش کر رہے ہیں پورے پاکستان میں ہم اپنے طور پر جہاں بھی اس طرح کا کوئی کام ہوتا ہے ہم متعلقہ اداروں کو بتاتے ہیں ان کی روک تھام کے لیے پر ادارے تو انوالو ہیں میڈم وہی کروا رہے ہیں دیکھیں ادارے نو ڈاؤٹ کے ادارے انوالو ہیں لیکن یہ بات ہے کہ ہر جگہ جھوٹ اور سچ برابر سے بھی چل رہا ہے جہاں کوچھ اچھے وہاں کو جہاں برے ہیں وہاں اچھے بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ سب ادارے انوالو ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں ایسے بھی ہیں جو اب بھی نیک نیتی سے پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں برائی کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں اور ان میں جیسے مثال ہم لوگ ہیں ایسے تو جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ جی ادارے انوالو ہیں نو ڈاؤٹ بہت سارے ادارے انوالو ہیں ایون خود پلس یہ لے کر بھی کرتی ہے لیکن بات وہی ہے کہ کچھ اچھے کچھ برے ہیں ایک قدم ہم نے اٹھا یا ہے آپ جیسے لوگ ساتھ ملیں گی تو انشاءاللہ برائی ایک نہ ایک دن دب جائے گی اور کوئی اچھا اقدام ہم کرنے کے قابل ہو جائیں گے اسی لیے آج ہم یہاں نکلیں کہ لوگوں کو آورنس دے سکے میرا خیال میں جو یہاں لوگ موجود ہیں ان کو شاید نہیں معلوم کہ کوئی ادارہ ایسا ہے جو کام کرتا ہے تو اسی لیے ہم یہاں نکلیں کہ ہم عام لوگوں کو بتا سکے کہ ایک ادارہ ایسا ہے جس کو ہے نام ہے انٹی کرائم انٹی ڈرگ اس کو آپ ویٹس اپ پر ٹیوٹر پر اور فیس بک پر آپ اس کو جو ہے سرچ کریں گے تو یہ ادارہ مل جائے گا آپ اس کے ممبر بھی بن سکتے آپ خود کام کریں آپ جیسے سمجھتے ہیں کہ جی لوگ یا ادارے جو ہیں خود ایسا بیچ رہے کر رہے تو کم سے کم آپ ہماری طاقت بنیے تو ہم ان لوگوں کو جو ہے مات دے سکتے ہیں